بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے بارویں یونٹ کے چھٹے سبق کی دوسری تدریب سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے تدریب السانیہ ہاتھی اسئلتن لیل اجویبت تعلیتی آنے والے جوابات کے متعلق ہم نے سوالات بنانے تھے کیونکہ یہاں پر جوابات لکھے ہوئے تھے ان کے ہم نے سوالات بنانے تھے تو وہ بنا دئیے گئے ہیں حالا سبیر المثال اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے تو اچھا ورنہ پر اپود سے بنا لیجئے گا نمبر ایک بماذا تشعرو عندما تقابل الدعاة آپ اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ مبلغین سے ملتے ہیں یا مبلغین کے ساتھ آپ کا مقابلہ یعنی سامنے یا آمن سامنے آ جاتے ہیں عندما علتکی مع جماعت من الدعاة عشعرو بخجل وضیک وقلق لیکن جب میں مبلغین کی جماعت سے ملتا ہوں یعنی مبلغین سے ملتا ہوں تو میں شرم آر محسوس کرتا ہوں تنگی محسوس کرتا ہوں پریشانی محسوس کرتا ہوں نمبر دو کیا انسان ہر وقت رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے انسان ہمیشہ رہنمائی کا حاجت مند ہوتا ہے جس سے وہ غافل ہوتا ہے جن امور کی وجہ سے وہ غافل ہوتا ہے ان امور کیوں طرف رہنمائی نصیحت اور تذکیر کا وہ محتاج ہوتا ہے نمبر تین وہ کون سے آداب ہیں کہ جن سے ایک دائی ایک دعوت دینے والے کا مزین ہونا ضروری ہے یعنی دائی کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے دائی کے لئے ضروری ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہو اور وہ سختی نہ کرنے والا ہو یعنی سختی سے دور ہونے والا ہو نرم مزاج ہو اس کے لئے کہ رہے ہیں کہ تاکہ توجیحات یعنی جو رہنمائی کی جا رہی ہے جو ہدایت دی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی سکینڈل میں تبدیلی نہ ہو جائے جیسے وہ آزفاش نہ ہو جائے اور اس کا کوئی جو پردہ پوشی ہے اس پر جیسے حد کے عزت اس کو کہتے ہیں جس کی عزت پاش پاش نہ ہو یعنی یوں سمجھ لیں کہ بے شک جس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی کھلم کھلا یعنی سارے لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح کی تو گویا اس نے اس کو رسوا کیا تو اسی کا تعلق پیچھے سے ہے تاکہ جو توجیہات اور رشادات یعنی جو آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے رازوں کو فاش کرنے کی طرف نہ ہو اس کو بے عزت کرنا اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کے رازوں کو پاش کرنا ہو رازوں کو کھولنا ہو فاش نہ کرنا ہو جو جس کی آپ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بھائی کی نصیحت کر رہے ہیں تو اس کی جہرہ نہیں یعنی کھلم کھلا نہ کریں بلکہ اکیلے میں اس کی آپ اصلاح کریں نمبر چار ہم بچوں کو نماز پر کب اُبھاریں نیکی کی دعوت کب دیں کب بچوں کو نماز پڑھنے کا ہم درس دیں بچوں کو نماز ادا کرنے پر اُبھارنا یہ بچپن سے ہونا چاہیے بچپن سے ہی نماز کی ترغیب بچوں کو دلانی چاہیے یہاں تک کہ نماز ان کی زندگی کا جز اساسی بن جائے یعنی بنیادی جز بن جائے کہ ان کی جیسے نس نس میں وہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ بچہ نمازی ہو نمبر پانچ ہل یمبغی تقرار نصیحتی والالحاہی فیہا کیا نصیحت کا تقرار کرنا اور نصیحت کا اصرار کرنا چاہیے یختلف تقرار نصیحتی والالحاہ فیہا باختلاف خاش باختلاف الاشخاصی والاحوال نصیحت کا تقرار کرنا اور اس کا اصرار کرنا یہ لوگوں کے اور احوال کے مختلف ہونے کے ساتھ ہے یعنی کہاں اس کا تقرار کرنا ہے کہاں نصیحت پر اصرار کرنا ہے یہ بندوں پر اور بندوں کی کیفیات پر احوال پر منطبق ہے ایس پر کنڈیشن ہے وَرُبَّ شَخْسٍ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الدَّجَرُ وَالْمَلَلُ وَالْقَلَقُوا وَرُبَّ مَا أَدَّتْ تَقْرَارُ النصیحتُ لَهُ الٰى زیادة تمردِهِ وَرَفْضِهِ لِلنصیحتِ بَلْ وَإِلَى رَدِّ الْحَقِّ وَالْنُفُورِ مِنْهُ قَرَاهَةً لَهُ کہیں کہ بعض شخص ان کے اوپر سستی، کاہلی اور پریشانی غالب ہوتی ہے اور بعض لوگوں پر نصیحت کا تقرار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ان کا ہٹ دھرم ہونا یا زدی ہونا یا مبنی دھیٹ ہونا زیادہ ہونے کی وجہ سے اور نصیحت کو دھتکارنے کی وجہ سے یعنی بعض لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ غلبہ ہوتا ہے وہ سست ہوتے ہیں، تنگ دل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نیکی کی ضعوت دی جائے اب ان کو ہم نے صرف نیکی کی ضعوت دینی ہے، اسرار نہیں کرنا مثال کے طور پر اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں جس کو کہیں تو ان کی بغاوت کی زیادتی کی وجہ سے ان کو نصیحت کا تقرار کرنا چاہیے اور وہ نصیحت کو بار بار ریجک کر دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو نصیحت کا تقرار کرتے رہنا چاہیے بلوہ الہرد الحق کی اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ حق کو رد کرنے کی طرف ہوتا ہے یعنی وہ ہمیشہ صحیح بات کو رد ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑی کراہت کے ساتھ بڑے توہین آمیز انداز کے ساتھ وہ اس کو ریجک کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب لوگوں کی کیفیات مختلف ہیں اور مختلف کیفیات کی وجہ سے ان کے ساتھ تقرار نصیحت اور الہا کا تعلق ہوگا تو جیسی شخصیت جیسا حال احوال اسی انداز سے یہ سارا معاملہ ہوگا نمبر چاہے ماہی درجات و تغجیر المنکر برائی کو تبدیل کرنا مٹانے کے کیا درجات ہیں کب کیسے کرنا ہے مراتب و تغجیر المنکر برائی کو ختم کرنے کے جو مراتب ہیں وہ تین ہیں التغییر بالید ہاتھ سے تبدیل کرنا اس کو برائی کو ختم کرنا والتغییر باللسان اور زبان کے ذریعے سے پھیرنا تبدیل کرنا والتغییر بالقلب اور دل کے جیسے ہم نے پیچھے سبق کے اندر پڑا تھا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے روکے اور یہ ادنا ضعیف ایمان کا حصہ ہے نمبر ساتھ اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ جب میں جانتا ہوں کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ نصیحت کو ریجک کر دے گا اس کو نصیحت کو قبول نہیں کرے گا اس وقت کیا کرنا چاہیے کہیں کہ آپ اپنے علاوہ کو یعنی دوسرے کو سامنے والے کو نصیحت کریں اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نصیحت کو تال دے گا نصیحت کو ریجک کر دے گا وہ اس کو نہیں لے گا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا یعنی بہر صورت آپ جانتے بھی ہیں لیکن آپ کو جہاں پر آپ کو حق ہے برائی کو روکنے کا نیکی کی دعوت دینے کا وہاں آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے سامنے والے کی مرضی ہے وہ ریجک کرے یا قبول کرے رہنمائی کرنا نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا کب فائدے مند ہے اور کب نقصان دے جس نے اپنے بھائی کی بھائی کو نصیحت کی اور یہ نصیحت اس کے درمیان اس کے بھائی کے درمیان تو یہ نصیحت ہے یعنی جس نے کسی کو خلوت میں نیکی کی دعوت دی خلوت میں کسی کی اصلاح کی تو یہ اصلاح ہے اور جس نے اُس کے سروں پر نصیحت کی یعنی سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کی نصیحت کی تو وہ گویا اس نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا یعنی اس کو توہین کی اس کی حوصلہ شکنی کی اس کی بیزتی کی تو یہ اس کی اصلاح نہیں ہے بلکہ بلکہ اس کو خراب کرنے والی بات ہے تو یہ آج کی ہماری تدریب تھی تدریب سانی جس کے اندر ہم نے سیکھا سوالات کے جوابات کے سوالات بنایا تھے اگر ویڈیو چیرے گئے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ بوکس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی